وَإِذَا سَعَلَكْ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قُرِيب اُجِيبُ وَدَعْوَ تَدْدَعِ بِذَا دَعَانِ ترجمہ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت قریب ہوں پکارنے والے کے جب وہ پکارتے ہیں میں قبول کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک نیا اور اپنی نویت کا منفرد سلسلہ جس کا نام ہے دعا صرف اللہ سے لے کر حاضر ہوئے ہیں انشاءاللہ اس پرگرام میں ہم آپ کو مختلف دعائیں جو مختلف مواقع پر کی جاتی ہیں جیسے کہ حزبن وائف کی ہے پریشانی کی ہے اس میں درود کی اہمیت اللہ سے کس طرح دعا مانگی جاتی ہے کون سے کلمات ایسے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی کو محبوب ہیں ان سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اس کے ایک پوری سریز ہے تو وہ میری ہر آنے والی ویڈیو کو آخر تک دیکھنا نہ بھولئے گا اور انشاءاللہ آپ کو یہاں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا تو آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا کی قبولیت اور اس کے عداب دعا کیا ہے دعا اللہ سبحانہ وتعالی سے کی جانے والی التجا ہے فریاد ہے اپنی بات کا اظہار ہے کہ اے اللہ میں تیرا مہتاج ہوں میں فقیر ہوں بے بس ہوں میں تیرا نوکر ہوں تو داتا ہے میرا مالک ہے تو دینے والا ہے سارے خزانوں کی کنجی تیرے پاس ہے تیرا دروازہ دن رات کھلا رہتا ہے تو سب کو دیتا ہے اور ہر وقت دیتا ہے تو ہر دعا کو سنتا ہے جو تس سے آہستہ سے کی جائے اور دل میں کی جائے در حقیقت دعا انسان کی لب پر آنے والی تمنا ہے جیسے کہ اللہ میں اقبال نے کہا کیا خوب کہا ہے لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری جیسے کہ میری جتنی بھی کوشش ہو دعا کی وہ اس وقت تک تکمیل نہیں پاسکتی جب تک سے اللہ سبحانہ وتعالی ہم پہ رحم نہیں کرتا ہماری سنتا نہیں اگر حضرت ذکریہ نے کیا خوب کہا ہے کہ اے میرے رب میں تجھ سے مانگ کے کبھی بدبخت نہیں ہوا یعنی نامراد نہیں ہوا تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ دعا مانگنے کے اور اس کے کیا کیا جائز طریقے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں کن مواقع پہ ہمیں کون سی دعا مانگنی چاہیے انشاءاللہ آج ہم سیکھیں گے سب سے پہلے ہے کہ دعا کیا ہے دعا ایک عبادت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت ہے تمہارے رب کا فرمان ہے تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا آگے ارشاد ہے رسول مقلوس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز مز نہیں مطلب دیر بہت پسندیدہ اللہ خود بندے کو پکارتا ہے دعا کے لئے رسول مقلوس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا پہلا تہائی حصہ گزر جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں ہوں بادشاہ میں ہوں بادشاہ کون ہے جو مجھ سے دعا کر کے کرے گا میں اس کی دعا کو قبول کروں گا کون ہے جو مجھ سے سوال کرے گا میں اسے عطا کروں گا کون ہے جو مجھ سے بخشی طلب کرے گا میں اسے بخش دوں گا مسلسل طلوع فجر تک اس طرح ہوتا رہتا ہے اللہ کی نبی نے فرمایا دعا کے سوا تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی اور نیکی کے سوا عمر میں کوئی چیز اضافہ نہیں کر سکتی اللہ کی نبی نے فرمایا بلا شبہ دعا اس کے بارے میں بھی فائدہ دیتی ہے جو کچھ نازل ہو چکا ہے اور اس بارے میں جو کچھ نازل نہیں ہوا پس اللہ کے بندوں تم پر دعا کرنا لازم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کی دعا اس وقت قبول کی جاتی رہتی ہے جب تک وہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے اور قبولیت میں جلدی نہ کرے عرص کیا گیا اے اللہ کے نبی جلدی کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کہے کہ میں نے دعا مانگی تھی میں نے دعا مانگی تھی لیکن مجھے نہیں معلوم کہ میری دعا قبول ہوئی بھی ہے کہ نہیں پھر وہ اس نا امید ایسا نا امید ہو جاتا ہے اور دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے یہ ہے جلدی حضرت سلمان فارسی نے فرمایا کہ بے شک اللہ کو اس بات سے ہیا آتی ہے کہ بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اس سے خیر کا سوال کرے پھر وہ انہیں خالی لہٹا دے اللہ ہر ایمان والی کی دعا قبول کرتا ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب ظلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے اللہ نے اپنے بندوں کے لئے یہ لازم کر دیا ہے کہ وہ مجھ سے مانگے حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو آدمی اللہ سبحانہ وتعالی سے سوال نہیں کرتا اللہ سبحانہ وتعالی اس پر غزبناک ہوتا ہے تو آئیے انشاءاللہ اس سلسلے کے ذریعے ہم صرف اللہ ہی سے مانگیں گے کیونکہ وہی دینے والا ہے وہی ہماری مشکلات کو دور کرنے والا ہے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ